بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں پہلے ان کے نکاحوں کے فرض سے سبک دوش ہو لیں تو پھر حج کو جائیں گے تو یہ خیال بھی غلط اس لیے کہ حج کی جب استطاعت موجود ہے تو فوراں حج فرض ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک ایسی عبادت بنایا ہے اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس پر جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حج کی وجہ سے مفلسی سے سابقہ نہیں ڈالا حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں تو جتنے بھی اخراجات سوچے ہوئے ہیں کہ بھئی میں یہ مکان بنانا ہے میرے بچوں کی شادی کرنی ہے یہ سارے کے سارے اخراجات جو ہیں وہ حج کرنے کے بعد ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ان کا انتظام ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو ہر دن یہ دعا کرتا ہے جو آدمی پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے یعنی خرچ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو اور دے دیجئے یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اور جو بچا بچا کر رکھتا ہے سیند سیند کر رکھتا ہے اس کے مال کے اوپر ہلاکت ڈال دیجئے تو اس لیے اگر کوئی مال اگر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فریضے کی ادائیگی میں خرچ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدل اس کو عطا فرما دیں گے اس کا مشاہدہ ہے تجربہ ہے آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا اپنے افسی سالہ زندگی میں جس نے حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو کیونکہ میں نے حج کر لیا تھا لہٰذا آکے اب مجھے فاقی جیلنے پڑ رہے ہیں یا مجھے پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ وسعت عطا فرما دیں زیادہ فراخی عطا فرما دیں لہذا یہ سوچنا کہ ابھی بچوں کے شادی ہم پہلے کر لیں پھر دیکھیں گے ارے بھائی عمر کا کس کے پاس گارنٹی ہے کس کے پاس یہ زمانت ہے کہ وہ زندہ رہے گا اپنے گھر بنانے کے بعد یا اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد اور اگر مر گیا اس عالت میں تو اس کے گردن پر حج کا فریضہ ایک بوجھ بنے گا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اگر استطاعت رکھتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی بنا پر وہ حج کر سکے پھر بھی حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے اتنی شخص وعید اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس شخص کے لیے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا جانتے بوجھتے نہیں کیا لہٰذا کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوہ آ جائے اس لیے جلد جلد فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی ضروری ہے کسی انتظار میں رہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے